بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر علی پردوار، پوچھ بہار اور جلپائی گوڑی تین جگہوں پر پشن بنگال میں ووٹنگ تھی جلپائی گوڑی میں تو لگ بگ 80 فیزدی 79.3% 89.3 فیزدی یہاں پر ووٹنگ ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں جو انیس سیٹ پشن بنگال کی ہے یہاں پر بمپر ووٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا سنکیت ملتے ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے پہلے چرن کے مدان میں 102 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی ہے پشن بنگال میں جن 3 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی ہے اس کے آکڑے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں علی پردوار جہاں پر 75.5 فیزدی ووٹنگ ہوئی ہے بہت مطلب اس کو آپ مان سکتے ہیں کہ بھاری تعداد میں ووٹنگ اس کو کہا جا سکتا ہے خاص طور پر بیہار کے مقابلے جہاں پر ووٹنگ پرتشت سب سے نیچے ہے کچھ بیہار آئیے ساڑھے ستتر فیزدی 77.5% پشن بنگال میں بھاری تعداد میں ووٹ پڑا ہے یہ پانچ پجے تک کیا آکڑے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ جلپائی گوڑی جہاں پر 79.3 89.3 فیزدی ووٹنگ ہوئی ہے اب جلدی سے آپ کو آکڑا دکھا دیتے ہیں مطلب پردیش کا کیونکہ اتر پردیش میں آٹھ سیٹوں کے لیے آج جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں ایوریج 57.5-4 ووٹنگ ہوئی ہے لیکن آج آئیے جو سیٹیں ہیں اس پر جب آپ پہنچیں گے سہارڈپور 63.2 فیزدی کے آس پاس یہاں پر ووٹنگ ہوئی ہے 63.2 فیزدی یہاں پر ووٹنگ ہوئی ہے پلی بھیت جہاں پر جتن پرساد اس بار چناؤی میدان میں ہے اور یہ انڈیا گڑ بندن میں اس پی کے خاتے میں یہ سیٹ گئی ہے 60.2-3 فیزدی یہاں پر ووٹنگ ہوئی ہے سب سے کم ووٹنگ رامپور میں اگر سیٹ وائز اس سے کچھ سنکیت ملتے ہیں تو بہت دلچسپ ہوگا 52.42 فیزدی رامپور میں سب سے کم ووٹنگ ہوئی ہے اور اسی لئے شاید آیوریج جو ہے آٹھ سیٹوں میں 57 فیزدی بہت کم پہنچ گیا ہے لیکن دیکھئے بیہار میں بہت کم ووٹنگ ہوئی ہے جس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیہار میں لگ بگ 46 فیزدی ہی ووٹنگ پانچ بجے تک ہوئی تھی ہمارے ساتھ ہمارے تمام سہیوگی بھی جڑیں گے جن کے پاس ہم چڑھیں گے چرچہ کرنے کے لئے آپ کو بتا دیں ہمارے تین سہیوگی الگ لگ جگہوں سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں لیکن دیکھئے ایک بار ان نمبرز کو سرح سمجھ لیجئے ساڑھے ستتر فیزدی پششم بنگال میں ہمانچو مشہ مزفر نگر سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اسی کے ساتھ جمعوی سے روہت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمانچو سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہوئے پششمی اتر پردیش ٹون سیٹ کرے گا سنجیب والیان لگتار یہاں سے دو بار سے جیت رہے ہیں بلکہ پچھلی بار تو انہوں نے اجیت سنگھ کو یہاں سے ہرا دیا تھا چناوی میدان میں یہ جنگ کیا تیسری بار ہیٹرک لگانے والی دمدار دکھ رہی ہے آپ کے لیے یا پریشانی کا سبب بن سکتی ہے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ پر موجود رہے ووٹنگ پسنٹیج کو دیکھتے ہیں یوپی میں بہت زیادہ ووٹنگ نہیں ہوئی ہے لیکن بیہار کے مقابلے بہتر ستیتی ہے کیا دیں گے آپ جانکاری آنجرہ مجھے لگتا ہے کہ 53% کے قریب 5 بجے تک ابھی تک یوپی کی آٹھو سیٹو پر ووٹنگ ہوئی ہے سنجیب بالین پچھلی بار 5000 سے کچھ متوں سے زیادہ سے چناؤو جیتے تھے تب رلڈ جو ہے وہ سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کے ساتھ مل کر چناؤو لڑ رہی تھی لیکن اس بار رلڈ جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہے اور سماجوادی پارٹی نے کانگریس کے ساتھ گڑبندن کر لیا ہے بی ایس پی جو ہے وہ گڑبندن میں نہیں ہے لیکن یہ سیٹ بہت انٹرسنگ ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے ہارٹ سیٹ ہے جہاں پر سیاست اپنے چرم پر ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ سنجیب بالین کے خلاف ہرندر ملک ہے دونوں جات کومیٹی سے ہیں اور تیسری طرف جو ہے وہ ہے دیا پرجا پتی یعنی کی آپ مان سکتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی نے بھی یہاں پر مسلم کنڈیڈیٹ نہیں دیا ہے اور مسلمانوں کی جو سنکھیا ہے یہاں لگ بھگ ساڑے پانچ لاکھ کے قریب ہے تو ایسے میں مسلم ووٹ کدھر جائے گا یہ دیکھنا ہے اور دارہ پرجا پتی کس کا ووٹ کارتے ہیں اگر دارہ پرجا پتی اپنے سماج اور ساتھی ساتھ ایسی ووٹ کارتے ہیں تو اس کا نقصان کہیں نہ کہیں یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ رسیٹ ہے ایک بار پھر فسی ہوئی نظر آئے گی اور جیت کا مہرجن جو ہے بہت کم نظر آئے گا آپ کو اور یہ ہمانچو یہ آپ کو میں بتاتی ہوں یہ جو مسلم تعداد اتنا زیادہ ہونے کے باوجود مسلم امیدوار نہ کھڑا کرنا وپخش کی طرف سے دراصل ایک ایک سٹریٹیجی بن گئی دو ہزار تیرہ کے مزفرنگر دنگو کے بعد یہ صاف دیکھا گیا کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ایسے میں جب یہ صاف دیکھا کہ اگر آپ کوئی مسلم امیدوار دیتے ہیں چاہے سماجوادی پارٹی ہو کانگریس ہو آر ایل ڈی ہو بی ایس پی ہو تو بہت فائدہ نہیں ہوتا ہے اور شاید اسی لیے یہ پرستطی اس وقت بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کسی نے بھی مسلم کیانڈیڈٹ نہیں دیا بہت ساری سیٹوں پر پششمی اتر پردیش میں ہوتا ہے جلدی جلدی ایک ایک کمنٹ لے لیتے ہیں جس کے بعد مہمان ہمارا انتظار کر رہے ہیں روہت آپ کے پاس آتے ہوئے چھیالیس پرسنٹ بیہار میں سب سے زیادہ اداسینتہ ووٹروں کی دکھی ہے کیسے اسے سمجھے اور جمعوی پر بات پہلے بھی ہو رہی تھی پہلے یہاں سے لڑتے تھے خود چراغ پاسوان گے سیٹ ان کی جھولی میں آئی جی جا جی کو کھڑا کیا پروکسی امیدوار کہا جا رہا ہوں کیونکہ وہ جم کے پرچار کر رہے ہیں ان کے لیے خود چلے گئے ہیں حاجی پور سیٹ پر اپنے پتا کی پارم پر ایک سیٹ پر لیکن 46% چیالیس پیز دی سب سے کم ووٹرز کا یہاں پر نکلنا کیا اشارہ کر رہا ہے یہ بلکل انجنہ جس طریقے کی ووٹنگ ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں چنتہ کا سبب ہے چنتہ کا سبب انڈیا کے لیے بھی اور انڈیا گٹ بندھن کے لیے بھی ہے کیونکہ سب ہی جو ہیں اس کو اپنے اپنے طریقے سے دیکھ رہے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ شاید جنتہ بہت سنتوشت ہے وہ بدلاو کے مود میں نہیں ہے اسی لیے اتنی زیادہ سنکھیا میں ووٹرز جو ہے وہ باہر نہیں نکلے تھے لیکن دوسری طرف انڈیا گٹ بندھن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ووٹرز باہر نکلے تھے اور جو انڈیا کے ووٹرز ایک اربن ووٹرز ہوتے ہیں وہ شاید گرمی کے کارن جو ہے جو 40-42 ڈگری کا پارا تھا تاپمان تھا اس کے وجہ سے نہیں نکلے ہیں تو سب کے اپنے اپنے دعوے ہیں لیکن جمعوی میں بھی جو ہے ووٹنگ جو ہے کافی کم ہوئی ہے پچھلے انیس کی بات کرے تو پچھپن فیصدی ووٹنگ ہوئی تھی پہ 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں اس بار وہ گھٹکا 46 فیصدی تک آ چکا ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے کی ادا سینتہ جو ہے وہ ووٹروں کے بیچ میں اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے اور چراغ پاسوان کی کیونکہ یہ سیٹ رہی ہے پچھلے دس سالوں سے پروکسی کینڈیڈیٹ بھی وہی ہیں حالانکہ جی جا جی چناؤں لڑ رہے ہیں تو ایسے میں جلدی سے اب ایک بار چلے جاتے ہیں اشوک سنگل ناکپور سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں نتنگڑکری سنگ کابی اور نتنگڑکری نے اس جگہ کو اپنا گڑھے ایک طرح سے بنا لیا ہے یہ قلعہ آج بھی ان کے لئے اتنا مضبوط دیکھتا ہے اشوک ہنجھ نے بلکل وہ دعویٰ تو کری رہے ہیں کہ اس بار مارجن ان کا دو لاکھ کے قریب تھا پچھلی بار اس سے پہلے بھی دو لاکھ سے تھوڑا زیادہ تھا لیکن اس بار پانچ لاکھ کی بات وہ کر رہے ہیں لیکن اگر کانگریس کی دو شیب سے نہ ہے اس بار دو ان سی پی ہیں دو دو فار ہوئی ہیں تو ووٹ کا ڈیویزن نیوز دن سے امید کی جاری ہے کہیں نہ کہیں ہوگا اس کا جو پہلے ان سی پی ادھر جاتی تھی تو ان سی پی کا کچھ حصہ ادھر بھی ہے اور اس کے علاوہ نیتین گھٹکری جو اپنے طریقے سے کام کے نام پر اپنے جو پرفورمنس ہے جو انہوں نے کام کیا دس سالوں میں اس کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں دوسری طرف جو وکاس تھاک رہے ہیں کن بھی جاتی سے آتے ہیں کن بھی جو ہے یہاں پہ چار لاکھ کے قریب ووٹر ہیں OBC ڈلیت کافی ڈومینیٹ کرنے والی جاتیاں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جیدر وہ جاتا سے زیادہ جاتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون جیتے گا لیکن نیتین گھٹکری اگر دوہزار چودہ کے بعد سے دیکھیں ٹریک ریکوڈ تو یہ تمام جاتیوں میں کافی بڑا حصہ نیتین گھٹکری کے پاس بھی آیا ہے جہاں تک ووٹ پرتیشت کی بات ووٹ جو پول ہوا ہے 24-54% پس بھی بار ہوا تھا اس بار ابھی تک پانچ وجے تک 48% ہوا ہے تو امید کی جاری ہے کہ آلماسٹ اتنا ہے اس سے کہیں جیادہ ووٹ پڑ سکتا ہے لیکن نیتین گھٹکری کافی آشاوان ہیں امید کر رہے ہیں آشواز سے اس بات کو لے کے کہ جیت کو لے کے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن مارجن کی بات ہے کہ مارجن کتنا وہ بڑا بات ہے لیکن دوسری تو وکاس تھاکری بھی انجنا میر رہے ہیں کمارا بشیک کے پاس جلدی سے چلتے ہیں رامپور سے ہمارے ساتھ کمارا بشیک جڑے ہوئے ہیں تمام ایمان بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں لیکن دیکھئے اب بشیک آپ کے پاس آنے سے پہلے چونکہ آپ بھی بیہار کو لگاتار کور کرتے رہے ہیں پہلے بیہار کے نمبرز بہت انٹریسٹنگ ہیں جو ہمارے درشکوں کو سننے چاہیے 46.32 ایوریج ہے یہ 46% 50% دی بھی نہیں پوچھا زبردست ادھا سینطہ اسے کہا جا سکتا ہے بوٹرز کا اور انگا باد میں سب سے زیادہ لیکن وہاں بھی ہاف سینچری نہیں بنا پائے 49.5% 49.5% اور انگا باد سے گیا آئیے جیتن رامان جی کے لئے پانچ بجے تک یہاں پر 48.5% سب سے کم نوادہ میں 40% صرف 40% بیہار کی ادھا سینطہ بوٹرز کی وہی پشم بنگال ترپورا جیسی جگہوں پر اتی اتصا کس طرح سے اسے دیکھا جائے اس پر سب کی نظر ہے اوورال 63% ہے لیکن رامپور ٹون سیٹ کرتا ہے اور پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی ٹون سیٹ کرتا ہے ایک اس طریقے سے کی آزم خان کا یہ گڑھ تھا اور یہاں پر بی جے پی پوری طاقت جھوک رہی ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں جس کی وجہ سے ہم رامپور کو اپنی جھولی میں کر دے اور اسی کے اسی کا دم بھر رہے چیلنج بڑا ہے دیکھیں انجلہ نشت طور پر رامپور ٹون سیٹ کرتا ہے لیکن اس بار کوئی ٹون دکھائی نہیں دے رہا اس لئے نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ کسی طریقے کا کرنٹ نہیں ہے آزم خان جب یہاں سے چناؤ لڑتے تھے تو ایک ایک طرح کا کرنٹ یہاں دکھتا تھا ایک چارج جمحول ہوتا تھا لیکن اس بار بلکل شانت ہے ہم نے رامپور کے کئی علاقوں کو دیکھا ہے لیکن ایک بات دکھائی دے رہا ہی کہ کہیں لمبی کتار نہیں کہیں لمبی بھیڑ نہیں لمبی لائن نہیں لوگ اکے دکھے کر کے آتے رہے اور ووٹ کرتے رہے حالانکہ پچاس فیزدی سے اوپر جا چکا ہے اور تقریبا ترپن چوون فیزدی جائے گا پھر بھی وہ اتر پردیش کے ایوریج سے کم ہی ہوگا لیکن بی جے پی کے لیے بھی یہاں ایک سمسیا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا مسلم بہول چھتر ہے پچاس فیزدی سے زیادہ یہاں مسلمان ہیں اور کہیں ووٹنگ میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے لوگ نکل کر کیا ہیں ان لوگوں نے ووٹ کیا ہے پچھلے چنو میں سب سے بڑا آروپ لگا تھا کہ پرشاسن نے لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا ایسا آروپ تھا لیکن اس بار جبردست جتنے لوگوں نکلے ہیں سب نے جبردست اپنے طریقے سے ووٹنگ کی ہے تو اس پر نظر رہے گی دوسری بات یہ ہے کہ پچاس فیزدی اگر آپ مان لیں سے زیادہ مسلمان ہیں تو لگ بگ دس فیزدی دلیت ہیں یادو اچھی خاصی تعداد میں ہیں اس لحاظ سے بی جے پی کے لیے یہ سیت بہت مشکل سیت اس بار ایک بار پھر سے ہو گئی ہے کیونکہ لوگ آرام سے نکل کر کے آ کر کے انہوں نے ووٹ کیا ہے ایک ہی بات جو دکھ رہی ہے وہ یہ کیا آزم کا فیکٹر جو اداسین رہا ہے کیا وہ سپا کے پکش میں جاتا ہے یا پھر سپا کے ویروض میں جاتا ہے یہی ایک ایک فیکٹر ہے یہاں پر جس کے آدھار پر یہ چناؤ ہوگا گھنشام لودی اور مہیب اللہ ندوی کی یہ لڑائی بلکل یہ تیہ کرے گا کہ یہ جو اسی کے اسی کا دم دونوں طرف سے بھرا جا رہا ہے وہ کس طرف جائے گا ویسے تو ہر سیت اتر پردیش سے لے کر ہر راجی کی اتنی ہی دلچسپ ہے لیکن چکی اس بار ڈی اے چار سو پار کا نعرہ دیا جا رہا ہے تو لڑائی اور امتحان تو پہلے دن سیسے تو گائے